ہیلو گائز ویلکم ٹو مای چینل ہیلپریس ٹی بی فور ہیلتھ آج ہم بات کرنے والے بالوں سے جڑی پانچ گلت فہمیوں کے بارے میں جو کافی سمیہ سے چلی آ رہی ہیں پیڑی در پیڑی تو چلی شروع کرتے ہیں ہمارے بال لمبے سندر اور گھنے ہو یہ سب ہی ہم چاہتے ہیں اچھے بال ہماری پریزنٹیشن کا خاص پہلو ہے جن کی وجہ سے ہمارا کونفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ہم بالوں کا خیال رکھنے کے لیے پوری کوشش کے ساتھ برسوں سے چلی آ رہی ہیں غلط فہمیوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں جیسے کہ بالوں کو بار بار کٹواتے رہنے سے بالوں کا صحیح وقاس ہو ایسا ہمارے چلن میں ہے بالوں میں ڈینڈ رف ہے تو تیل لگاؤ اور تناؤں کی وجہ سے ہی بال سفید ہوتے ہیں مگر دیکھا جائے تو بالوں کی صحت سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے یہ صرف پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہی غلط فہمیاں ہیں بھرانتیاں ہیں جنہیں ہر کوئی آنکھ موند کر مانتا آیا ہے آج ہم بالوں سے جڑی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں کیا ہیر کٹ کرنے سے بال بار بار کٹواتے رہنے سے کیا بال بڑھتے ہیں بہت بار ہم صرف یہی کی بالوں کو اچھی گروہت کے لیے ہیر کٹواتے رہنا بالوں کٹواتے رہنا اس سے بال بڑھتے ہیں لمبے ہوں گے یہ صرف ایک بہم ہے معنی کی ریگولر بال کٹوانے سے دو موہیں بال کٹ جاتے ہیں اور ہمیں اچھے بالوں کا اور ہیلزی بالوں کا احساس دیکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بالوں کی اچھی گروہت صرف جڑوں سے ہوتی ہیں اس لیے بالوں کی گروہت کا بال کو بار بار کٹنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اب چلتے ہیں دوسرے پہلوں کی طرف ہر روض شیمپو کرنے سے بال اچھے ہوتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بالوں سے جڑا ایک سب سے بڑا بہم یہ ہے کہ بالوں میں روض شیمپو لگانا چاہیے حالانکہ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے شیمپو میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بالوں کے لئے بہت ہانی کارک ہوتے ہیں ان کیمیکل سے ہمارے بالوں اور بالوں کی توجہ جو اسکیلپ ہوتی ہے ہماری اس کا پراکورتک تیل نکل جاتا ہے اور بال روکھے ہونے لگتے ہیں اس لیے ہفتے میں دو سے تین بار ہی شیمپو کریں تو زیادہ اچھا ہے اب تیسرے پہلے کی طرف چلتے ہیں شیمپو پورے بالوں میں لگانا چاہیے شیمپو کا مکھے کام ہے ہماری جو اسکیلپ ہے بالوں کی جو ہماری ہیڈ ہے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے بالوں کو ساف کرنا ہوتا ہے بالوں میں جمنے والی دھول اور گندگی کو نکالنا ہوتا ہے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے اس کو دھونے کے لئے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ دھونے کے لئے سابون ہوتا ہے اس لیے ہمارے بالوں کو دھونے کے لئے صرف شیمپو ہوتا ہے تو اچھا ہے حالانکہ کنڈیشنٹ جیسی چیزوں کو بالوں کی پوری لمبائی تک لگائے جانا چاہیے تاکہ ملائم ہو سکے اور جو بال خراب اور دو موہے بال ہیں ان سے چھٹکارہ مل سکے تو شیمپو کو پورے سر میں لگائے جا سکتا ہے اب چلتے ہیں اپنے چوتھے بالوں کے پہلوں کی طرف تناو سے بالوں کا سفید ہونا یہ مانا جاتا ہے کہ بالوں کو سفید ہونے میں صرف تناو کا قارن ہے بالوں کے سفید ہونے کا قارن ہے بڑھتا تناو ہاں تناو بھی بالوں کے سفید ہونے کا قارن میں سے ایک ہو سکتا ہے لیکن سفید بالوں کی سب سے بڑی وجہ ہے میلینین پگنینٹ اسی کے ختم ہونے کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں کیونکہ اسی پگنینٹ کی وجہ سے ہمارے بال کالے گھنے ہوتے ہیں میلینین پیگنی میلانین پیگیمنٹ ایک ایسا انجائم اور ایسا تطو ہے جس سے ہمارے بالوں کو کلر ملتا ہے اس کی کمی سے بال سفید ہو جاتا ہی نا کی ڈپریشن کے وجہ سے ہے بٹ یہ ہے کہ ڈپریشن کے وجہ سے ہمارے جو ہارمونز کا لیول ہے وہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس سے میلانین پیگنین پر اثر پڑتا ہے اب چلتے ہیں پانچ اور آخری پہلو کی طرف ڈینڈرف مطلب روکھاپن بالوں میں ڈینڈرف ہونے کا ساب ساب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سکیلپ کی جو آپ کی جو بالوں کی سکیلپ ہے توجہ ہے روکھی ہو چکی ہے بالوں میں ہونے والی روسی اصل میں ایک طرح کے ییسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ییسٹ صرف تیل لگایا تیل والے بالوں میں ہی بنتی ہے اس لئے اگر اگلی بار ڈینڈرف آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال روکھے ہیں اور انہیں تیل کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے تو یہ ایسی کچھ غلط فہمیاں جو ہماری پیڑی در پیڑی پیڑتا سے چلی آ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ اپنی ڈینڈی رائف میں بالوں کو اچھی طرح خیال لگیں جو بالوں کے لئے یوز کرنے والی ہیں تیل اور شیمپو اس کو یوز کی دیئے جس طرح یوز ہونی چاہیے اور اپنی غلط فہمی نکال دیجئے تو تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اور اپریشیٹیو ٹائم جو پیڑی دیجئے